بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کو ایسا معاملہ ہوا نہیں کہ جس کی سبب رویا جائے آپ کیوں آنسو بہا رہیں آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی ماں یاد آگئی ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں زندہ ہوتی میں رسول حالت قیام میں نہیں حالت رکوع میں ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حالت رکوع میں ہوتا اور دوڑ کر جاتا اپنی ماں کے پاس اور کہتا لبائی کا یا امی لبائی کا یا امی میری ماں میں حاضر ہوں میری ماں میں حاضر ہوں لیکن افسوس کہ میری ماں موجود نہیں ہے ناظرین اکرام یہ ماز ایک ماں سے محبت کی بات نہیں ہے اس کے اندر اطاعت گزاری کا اس کے اندر اتباع اور پیروی کا اتنا بڑا درس ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا یہ پیغام دیا کہ جان لو کہ تمہاری ماں کے تم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر ان کے سبب تم حالت نماز میں بھی اگر دوڑ کر ماں کی پاس جاؤ تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی اپنی والدہ کو کندوں پہ اٹھا کے کعبے کا تباہ کرتے رہو تب بھی ماں کی ایک رات جو اس نے تمہاری خدمت کی ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد و سخت رب فی سخت الوالد اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے ایک شخص حاضر ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور ارد کرتا ہے یا رسول اللہ میرے آل وآیال بھی ہیں بچے بھی ہیں اور میرے والد بھی حیات ہیں میرے والد کو بھی میرے مال میں سے ضرورت ہے مطلب میرا والد بھی ضرورت مند ہے اور ساتھ آل اولاد بھی ضرورت مند ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے وہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی اولاد پہ خرچ کروں یا والد پہ خرچ کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ایک جملے کے اندر تمام امت مسلمہ کے لئے ایک پیغام چھوڑ دیا ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے مطلب جب تیرے والد نے اس وقت تم پر احسان کرنا شروع کیا جب تم ماز گوشت کا ایک لوتھڑا تھے تم حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا جب بڑھاپے میں تمہارے والدین پہنچ گئے اب تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کی ضرورتوں کو خیال کرو یہ نہ کہو یہ میرا ہے بلکہ کہو کہ ماں باپ کو کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے ایک موقع پر میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو وہاں پر کچھ سٹوڈنٹس جو گرلز تھیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر والدین کو سنبھالنے کی ڈیوٹی بیٹیوں کو دے دی جائے تو شاید دنیا کے اندر کوئی اولڈ ہاؤس نہ بنے میں نے کہا بہت خوبصورت بات ہے اس سیبو چاہ رہی تھے کہ ہمارے نمبرنگ ہو سٹوڈنٹس کے اوپر جو کہ وہاں بوائز تھے میں نے ایک جملہ وہاں پر ان کے لیے چھوڑا جو شاید معاشرے کے اندر موجود ہر بیٹے کے لیے بڑا عام ہے وہ جملہ میں نے کہا کہ جب بیٹیاں بیع کر جاتی ہیں وہاں جو ساس اور سسر ہے اگر وہ بیٹیاں انہیں ماں اور باپ کے روپ میں محسوس کریں اور ان کی خدمت ویسی ہی کریں جیسی ماں اور باپ کی کرتے ہیں تو یقیناً دنیا کے اندر پھر بھی کوئی اولڈ ہاؤس نہ بنے لیکن چونکہ دین سے آگاہی نہیں ہوتی دین سے بے خبر ہوتے ہیں اور ہم انہیں ماں اور باپ کی بجائے ساس اور سسر کے روپ میں دیکھتے ہیں رسول خدا نے تو یہاں تک فرمایا تمہارے تین والدین ہیں ایک وہ جو تمہیں دنیا میں لائے ایک وہ جنہوں نے تمہیں تعلیم اور شعور سے آگاہی دی اور تیسرے وہ جنہوں نے تمہیں بیٹی بیع کر دی اور جب بیٹیاں گھروں میں آتی ہیں تو انہیں ساس اور سسر کے روپ میں والدین کو نہیں بلکہ ماں اور باپ کے روپ میں دیکھنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر سے اولڈ ہوسز کا خاتمہ ہو اور لوگوں کے اندر پیار اور محبت بڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر قرآن کی سائیت کا ورد کرتے تھے اور کہتے تھے یا رب برہم ہما کما ربہ یعنی صغیرہ اے ہمارے رب ان دونوں ربوں پر تو ایسے ہی رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے والدین کو قرآن نے ربِ اسغر کہہ کر پکارا ہے آئیں ان والدین کی جذبات کو محسوس کریں اور ان سے وہ تعلق جوڑیں جو بچپن میں انہوں نے ہم سے جوڑا تھا ایک بیٹے گاڑی نینی لے کر گھر میں آئے اور گھر میں آ کر جب لے کر آئے تو بڑا باپ کہتا ہے کہ بیٹا اس گاڑی کا نام کیا ہے اس نے نام بتایا باپ کو سمجھ نہیں آئی دوبارہ کہتا ہے کہ بیٹا پھر بتانا باپ پھر بھی شاید اس بات کو کلیر نہیں ہوا اس کو نہیں سمجھ آئی جب تیسری بار پوچھا تو بیٹا خوفناک نظروں سے دیکھتا ہے باپ کو اور کہتا ہے اب اس عمر میں جب ہاتھ کانپ رہے ہیں پاؤں کانپ رہے ہیں زبان نے آپ کی کانپ تھی آپ نے کون سا گاڑی چلانی ہے ایسے پوچھتے جا رہے ہیں پوچھتے جا رہے ہیں باپ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں باپ کہتا ہے بیٹا یہ جو آپ مڈیر دیکھ رہے ہونا دیوار جب تم چھوٹے سے تھے تو اس پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا تھا تم نے کہا بابا یہ کیا ہے میں نے ایک بار نہیں بار بار پوچھتے رہے تم اور میں نے سو سے زائد بار تمہیں بتایا کہ یہ فلان پرندہ ہے فلان پرندہ ہے فلان پرندہ ہے بیٹا میں تو سو سے زائد بار اس پرندے کا نام بتا کر بھی میری زبان تب تک نہیں تھکی تھی جب تک کہ تمہارے ذہن کے اندر اس پرندے کا نام پوری طرح جگہ بنا نہیں لی افسوس آج پڑھاپے کے اندر میں نے صرف تین بار گاڑی کا نام پوچھا اور تم جہے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور تم اتنی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو یہ محض ایک باقیہ نہیں ہے ناظرین کرام یہ ہمارے وہ روئیے ہیں جو انسان بناتے ہیں اور انہی روئیوں سے انسان معاشرے کے اندر ایک بدترین اور مقروب کردار لے کر گھومتا ہے آئیں بڑھاپے کے اندر والدین کو جہے وہ تکلیف نہ دیں قرآن حکیم کہتا ہے جب تم بڑھاپے میں والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پاؤ تو پھر انہیں جھڑکو بھی نہیں اف تک نہ کہو بلکہ ان کی تابداری کرو میرا مالک ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اپنے بزرگ والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ